آج ستمبر کا جلسہ ناکام ہوا تو شیر افضل مروت کے بیان نے حل چل مچا دی ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماں شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے 22 اگست کا جلسہ موخر کروانے کی درخواست کرنے والوں کو اگر لگتا ہے کہ انہیں اس نیکی کا صلاح ملے گا تو یہ ان کا غلط خیال ہے شیر افضل مروت نے کہا کہ 22 اگست کو جلسہ منسوخ ہونے پر کارکن ناراض ہیں گالیاں دے رہے ہیں جلسے کو منسوخ کرنے کا بھاری نقصان ہوا آج ستمبر کو ہونے والے جلسے کی کوشش ہم 23 مارچ سے کر رہے ہیں لیکن جلسہ نہیں ہونے دیا جا رہا شیر افضل مروت نے مزید کہا کہ عمران خان نے ہدایات دی تھی کہ مجھے آج ستمبر کے جلسہ کے لیے ذمہ داری دی جائے لیکن ایسا نہیں ہوا اب اگر آج ستمبر کا جلسہ ناکام ہوا تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اسلام آباد میں میرے اپنے قبیلے کے 20 ہزار سے 22 ہزار لوگ ہیں باجونڈ کی بہت امام ہے اور محمد کے بہت لوگ ہیں جو میرے رابطے میں ہیں تو میں اپنے دفتر سے آٹھ دس ہزار بندہ لے کر نکلتا ہوں لیکن آج ستمبر کو میری کوئی ذمہ داری نہیں لگائی گئی تو خدا نہ خواستہ اگر جلسے کو کچھ بھی ہوتا ہے تو میں ذمہ دار نہیں شیر افضل مروت کا ای بھی کہنا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ آٹھ ستمبر کا جلسہ ہمیں پر عام طریقے سے کرنے دیں گے